بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز حبیب کبوتر بازی چینل میں آپ لوگ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندستی دے اپنے زمان میں رکھے تو دوستوں آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ نئے شوقین حضرات کو کبوتر کی پہچان کے حوالے سے کچھ ٹپسی دیں تاکہ وہ بھی اپنا شوق اپنا مزید اچھا کریں اور بہتر کر سکیں تو دوستوں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے شوق کے لئے کبوتر لاتے ہیں تو وہ کبوتر کچھ ایسے نکلتے ہیں جو بہت اچھی پرواز کرتے ہیں اور کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل ہی پرواز نہیں کرتے مطلب لڑے وغیرہ ہوتے ہیں جیسے اڑاؤ تو تھاک تھاک کے بیٹھ جاتے ہیں ہر چیز میں وہ کبوتر اچھا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے پر دیکھے پر بھی اچھے تھے کبوتر کے پھر بھی کبوتر نہیں اڑا وجہ کیا ہوتی ہے دوستوں تو آج اس ٹوپک پر ہم بات کریں گے اور میں آپ کو اس ٹوپک سے ایک ٹپ دوں گا دوستوں جو آپ کے بہت فائدہ مند ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کرو شیئر کرو اور جو شوقی نظرات میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزاری شیکو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے بھی تباہ دے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو ایزی لی آپ کے پاس کی نوٹیفکیشن آجائے تو دوستوں ایک اچھا کبوتر پر رکھنے کی شنافت ہوتی ہے جو آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو دوستوں میرے ہاتھ میں کبوتر موجود ہے تو اکثر دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر پر میں بہت اچھا ہوتا ہے جس طرح آپ اس کے پر چیک کرتے ہو پر میں اچھا ہوتا ہے ہڈی جوڑ میں سب چیزوں میں اچھا ہوتا ہے آنکھ وغیرہ میں ہم نوٹ کرتے ہیں آنکھ بھی دیکھتے ہیں کہ کبوتر میں تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے ہم لے آتے ہیں تو کبوتر پورتہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے اس پہلے بھی ایک پارٹ بنایا ہویا دوستوں جن بھائی نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے پچھلے پارٹس میرے پروازی پر کے حوالے سے جو بات کی تھی میں نے اس پہ جو میں نے ٹپ دی تھی تو دوستوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کے جو پر ہوتے ہیں اس میں نوٹ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے ایک تو عام سے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ کبوتر کے پر میں کہیں کیاپ نہیں بن رہا کبوتر کا کندہ بہت اچھا ہے لیکن جو سب سے مین ہوتی ہے نوٹ کرنے والی چیز وہ یہ ہوتی ہے دوستوں یہ جو کبوتر کا تیلی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تیلی چل رہی ہے کالے رنگ کی تیلی اس طرح میں آپ کو بتاؤں یہ بیچ میں پری کے بیچ میں تیلی تو یہ تیلی پر نوٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ تیلی کبوتر کے کس طرح یہ تیلی جو ہے دوستوں یہ اوپری ہوئی نہیں ہونی چاہیے یہ تیلی اس طرح چپٹی ہونی چاہیے اس طرح چپٹی اس طرح کے نہیں کہ آپ کو ہمسہ محسوس ہو اوپر ہمسہ محسوس ہو ہمپ نہیں ہونی چاہیے بلکہ چپٹی ہونی چاہیے ایک تو یہ آپ نے نوٹ کر لو کبوتر کے پر میں ضروری دیکھنے چیز ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو اس کا یہ تیلی پر جو یہ پیپر لگا ہوتا ہے جس کو ہم پر ہی کہتے ہیں یہ پیپر یہ جتنا کبوتر کا سوفٹ ہوگا اور جتنا باریک ہوگا کبوتر اتنی اچھی پرواز کا مالک ہوگا یہ مین چیز جو ہے دوستو وہ یہی ہے کہ آپ نے کبوتر کے پروں میں یہ چیز ضرور نوٹ کرنی ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دیکھنے پر بہت اچھے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو گیپ کہیں نہیں بن رہا تو اس طرح صرف نوٹ کرنے والی چیز نہیں ہوتی آپ نے نوٹ یہ بھی کرنا ہے کہ کبوتر کے جو پر میں جو یہ پیپر ہے یہ پیپر اس کا بہت کردار ہوتا ہے کبوتر کی پرواز میں یہ جتنا سوفٹ ہوگا جتنا باریک ہوگا کبوتر اتنا ہی اچھا ہوگا تو یہ طریقہ کیا ہے اس کو چیک کرنے کا آپ نے اس کے پیچھے اپنی ہاتھ رکھنا ہے اس طرح میں ابھی آپ کو دکھاؤں تو اس طرح اگر دھوپ کی طرف کر کے آپ ہاتھ رکھو گے پیچھے دیکھو میرا ہاتھ انگلی آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے تو یہ بلکل باریک ہوگا تو ہی آپ کو آپ کا ہاتھ پیچھے کی طرف سے آپ کی انگلی آپ کو واضح ہوگی نہیں تو یہ آپ کو کلیر نہیں ہوگی دیکھ سکتے ہو دوستوں کہ میں بلکل اس کے پاس سے اپنی انگلی ہلا رہا ہوں اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے اسی طرح دوستوں یہ چیز چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اگر دھوپ کی طرف آپ کرو کبوتر کے پر کو دھوپ کی سائیڈ لے جاؤ جس طرح دھوپ پرڈی اس طرف لے جاؤ اور پیچھے آپ انگلی لے آ اس کے تو آپ کو محسوس ہوگی کہ ہاں بھئی یہ انگلی میری پیچھے نظر آ رہی ہے یہ تب ہی نظر آئے گی دوستوں جب یہ کبوتر کا ٹیشو جس کو ہم کہتے کہلیں یا کارٹن کہلیں کچھ بھی کہلیں پیپر وغیرہ کہلیں یہ سوفٹ اور بہت باریک ہوگا جس کبوتر کا یہ چیز باریک ہوگی وہ ہی کبوتر اچھی پرواز کرے گا ہننا تو کبوتر اچھی پرواز نہیں کرتا ہے اور اسی طرح دوستوں ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کبوتر کے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی پر ہم کیسے اچھے پر کی پہچان کریں تو دوستوں جو بچہ ہوتا ہے کبوتر کا اس کے پر تو ویسے ہی سوفٹ ہوتے ہیں اگر وہ بچے میں ہی اڑے گا کبوتر تو آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ بھی ہوگا تو جیسے ہم بڑے کبوتروں کے پر کو جج کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں خلا نہ ہو گیپ نہ ہو بھائی پر باریک ہو اسی طرح دوستوں بچے کے پر میں بھی یہی چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کہ اس کا پر کتنا باریک ہے اور اس کے یعنی گیپ تو نہیں ہے کہیں جس طرح آپ دیکھو سیم اسی طرح بیسے بڑے کبوتر کو چیک کرتے ہیں اسی طرح مطلب پتھے کو بھی چیک کرنا ہے آپ نے بچے کو اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں شروع میں بہت اڑتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں دستہ پاک کرتے ہیں تو پھر وہ اڑان چھوڑ دیتے ہیں وجہ دوستو ساری یہی ہوتی ہے کہ کبوتر جب بچہ ہوتا ہے پتھا تو اس کے کلیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ کلی چینج کرتا جاتا ہے اس کے پر چینج ہوتا جاتے ہیں وہ کلیاں سخت ہو جاتی ہیں تو سخت کلیاں کبوتر بھی نہیں اڑتا یہ بھی آپ نوٹ کرنا جو سخت کلی ہوگی وہ کبوتر بھی نہیں اڑے گا کلی ایسی ہونی چاہیے کہ بلکل سوفٹ ہونی چاہیے آپ جس طرح ایسے کرو بینڈ کرو تو دوٹے نا ایک تو یہ ہے اور جس طرح میں نے آپ کو اس کا پیپر کہا یہ بہت سوفٹ ہونا چاہیے بلکل بھاریک ہونا چاہیے اسی طرح بچے میں بھی سیم یہی چیزیں چیک کرنا چاہیے تو امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جو بھائی کو اگر نہ سمجھ آئے وہ مجھے کمنٹس کرے انشاءاللہ میں اس کی کمنٹس کا جواب دوں گا انشاءاللہ مزید آپ کیلئے ویڈیو بناتا ہوں گا تو اسی ویڈیو ساتھ مجھے اجارت دو آپ کا بھائی حبیب اللہ حافظ